اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم وعلا رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسفت حسن صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھیں گے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہم آپ کے مزوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلٹ فارم سے درس حدیث کا یہ خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظر مکرم آج کی اس نشست میں جو مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب دامت برکاتہ جامعہ رشید کراچی کے استاذ مکرم ہیں اور ساتھی ساتھ معروف مذہبی سکولر ہیں اور درس حدیث کی اس نشست میں جس مرکزی موضوع کے تحت ہم مختلف زیلی عنوانات پر بات کرتے ہیں وہ مرکزی موضوع ہے آپ کو معلوم ہے کہ مطن اربعین النووی یہ جو مطن ہے چالیس احادیث کا یہ جو مجموعہ ہے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ کا مرتب کرتا اس کی ایک ایک حدیث پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اور بس اوقات ایک ایک حدیث پہ پانچ پانچ چھے چھے نشستیں بھی بفضل خدا اللہ کے کرم سے وہ ہوئی ہیں اور مفتی صاحب نے تفصیل سے ان احکام سے اور ان احادیث میں جو بھی بیان تھا ہماری شریعت کے مطالق جو بھی تعلیمات تھی ان سے آگاہ کیا ہے ہمیں آج حدیث نمبر چھے ان چالیس حدیث میں سے حدیث نمبر چھے کا آج بیان ہے اور یہ حدیث سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت پر رکھوں گا اور پھر اس کی تشریح کے لیے ہم جائیں گے حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب کے پاس تو حدیث سنتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي عبداللہ النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات لا يعلمهن کثیر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام رواه البخاری ومسلم ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے ناظرین مہترم کہ ابو عبداللہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یقیناً حلال واضح ہے اور بے شک حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ شبہ کی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے چنانچہ جو شخص شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا اور جو شبہات والی چیزوں میں پڑ جائے گا وہ حرام میں پڑ جائے گا جیسے ایک چرواہا جو کسی محفوظ چراغہ کے ارد گرد چرا رہا ہو بہت ممکن ہے کہ چراغہ کے اندر اس کا ریوڑ چلا جائے خبردار ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراغہ ہوتی ہے خبردار اللہ کی محفوظ چراغہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں سن لو بے شک جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جائے گا اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے جان لو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے ناظرین محترم حدیث اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں آیا ہے مفتی رشید احمد خرشید صاحب کے روبرو ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حضرت بہت شکریہ آج پھر الحمدللہ آپ نے سلسلے کی کئے کی ایک اور نشست ہے جس میں ہم حاضر ہیں اور آپ کی میت حاصل ہے ہمیں تو آج کی حدیث اپنے آپ میں ایک طویل زہر روایت ہے تو سب سے پہلے آج کی جو حدیث ہے اس حدیث کا ایک مختصر تفہیمی خلاصہ آپ سے لیں گے اور پھر آج کی حدیث کا جو پہلا پیرا ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین یہ جو حلال اور حرام کی گفتگو آغاز میں ہے اس پر بات کریں گے تو سب سے پہلے حدیث کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسول کریم اما بعد اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول اور ایک طرح سے اسلام کا خلاصہ ذکر فرمایا ہے آپ نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات لا يعلمہن کثیر من الناس کہ حلال بھی بہت واضح ہے حرام بھی بہت واضح ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا لا يعلمہن کثیر من الناس پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو ان مشتبہ چیزوں سے بچا لے تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گا اپنے دین کو بھی محفوظ کر لے گا اپنے عزت کو بھی محفوظ کر لے گا اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے کہ ہو سکتا ہے حلال ہوگی لہذا میں کر لیتا ہوں شاید حلال ہو شاید جائز ہو اور یا پھر یہ کہے کہ اس حد تک تو جائز ہے اس حد سے آگے ناجائز ہے جب اس طرح کی چیزوں میں انسان پڑتا ہے تو حضور نے فرمایا پھر وہ حرام میں بھی پڑ جاتا ہے آگے آپ نے فرمایا حضور علیہ السلام نے اس کی ایک مثال دی گویا ایک چرواہا بکریاں چراتا ہے کوئی بھی جانور چراتا ہے اور وہ بادشاہ کی چراغاہ کے ارد گرد اپنی بکریاں چرا رہا ہے بادشاہوں کی چراغاہیں ہوتی تھیں اس میں کسی عام آدمی کے جانور کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی اور جو وہاں جاتے تھے جانور تو وہ ضبط کر لیے جاتے تھے تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بکریوں کو کسی بادشاہ کی چراغاہ کے ارد گرد چرائے گا تو آئین ممکن ہے کہ کوئی بکری اس میں سے چلی جائے اندر اور جب اندر چلی جائے گی تو پھر وہ اس کو دوبارہ نہیں ملے گی اور ہو سکتا ہے اس کو اس عمل پر سزا بھی ملے یہی معاملہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی جو چراغاہ ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے ارد گرد بھی مت منڈلاؤ اور وہاں بھی زیادہ چکر نہ لگاؤ زیادہ گھومو پھروں نہیں اور مشتبے چیزوں سے بچو اگر مشتبے چیزوں میں پڑھو گے ہو سکتا ہے کہ حرام میں پڑھ جاؤ اور پھر آگے حضور علیہ السلام نے ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی جو اسلام کا خود ایک بہت بڑا اصول ہے کہ آپ نے فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور پھر آپ نے تنبیہ کرتے ہوئے امد کو فرمایا ہے کہ وہ ٹکڑا دل ہے کہ دل جب تک صحیح سالم ہیں سیدھی راہ پر ہے تو انسان کا پورے جسم ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور جب دل بگڑ جاتا ہے وہ بیراہ روی کے شکار ہو جاتا ہے گمرائی کے شکار ہو جاتا ہے تو اس کا پورے جسم بھی گمرائی کے شکار ہو جاتا ہے اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے ہمیں بنیادی طور پر تین اہم چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے سب سے پہلے تو حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ حلال حرام کی اہمیت کو سمجھا جائے اور انسان کو پتاؤ کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ مشتوے چیزوں سے بچنا کہ جو مشکوک چیزیں ہیں مشتوے چیزیں ہیں پتہ نہیں چل رہا جائز ہے ناجائز ہے تو حتیل امکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اسی چیزوں سے بچے اس کی بہت تفصیل ہے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے تو وہ عرض کر دیں گے اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے دل پر انسان اپنے دل کو دیکھے اس کی دل کی کیا کیفیت ہے اس کا دل ٹھیک راہ پر ہے غلط راہ پر ہے کیا اس کی کیفیت ہے یہ تین چیزیں بنیادی طور پر اس حدیث میں بیان کی گئی بہت شکریہ جزا کر اللہ تین اہم چیزیں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے آپ نے بیجیسرہ اپنی تشریح میں فرمایا حلال و حرام مطلق تعلیمات کیا تعریف ہے حلال کی کیا تعریف ہے حرام کی حلال کی سے کہتے ہیں حرام کیا ہے مرتبہ پچاس مرتبہ سینکڑوں مرتبہ ہم سنتے ہیں لیکن ان کا حقیقی مفہوم اور حقیقی ڈیفینیشن ہم کو معلوم نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان ظاہر ہے ان پر عمل کرنا بھی پھر ہمارے لئے اتنا آسان نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی جو اسطلعہ ہے اس کو ہم سمجھیں تو کیا تعریف حلال کی کیا حرام کس کو کہتے ہیں اس پر تھوڑی روشن ڈالی جی بالکل سب سے پہلے اس میں حلال اور حرام کو اگر ہم آسان الفاظ میں سمجھیں تو حلال وہ کام ہے جس کا کرنا ممنوع نہیں ہے جس کے کرنا شریعت میں علاو ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور حرام وہ کام یا وہ چیز ہے جس کا کرنا شریعت میں ممنوع ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے یہ چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے اس طریقے سے یہ کام نہیں کر سکتے منع ہے اور پھر اگر مزید جس کی تعریف میں تھوڑی ڈیپ میں جائیں تو حرام وہ کام ہوتا ہے کہ جس کے کرنے والے کو ایک تو اس پر گناہ بھی ملتا ہے اور دوسرا اس گناہ ملنے کے بعد وہ اس عمل کی وجہ سے مستحق عذاب ہوتا ہے کہ اگر حرام کا کوئی ارتکاب کرے گا کوئی حرام کام کرے گا تو یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا مستحق بنے گا اور یہ عمل اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا جبکہ اس کے مقابلے میں حلال وہ چیز ہے کہ شریعت نے جس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں کی کہ یہ مت کھاؤ یا مت استعمال کرو یا یہ کام اس طریقے سے مت کرو بلکہ اس کے بارے میں شریعت نے اجازت دے دی کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اب حلال جو کام ہوتا ہے اس پر انسان کو گناہ بھی نہیں ملتا سواب بھی نہیں ملتا حلال کام کا یہ مطلب ہوتا ہے ہمارے ہاں جس طرح جائز کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو جائز اور حلال تقریباً ایک چیز ہے بعض علماء نے اس میں فرق ذکر کیا لیکن وہ علمی سرخ ہے وہ کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے عمام کے لئے تو حلال اور جائز تقریباً ہم معنی ہیں کہ وہ چیز جس کے کرنے پر نہ آپ کو سواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے ہاں اگر وہی حلال کام آپ اچھی نیت سے کریں گے نیت اچھی ہو جائے گی تو اچھی نیت ہونے کی وجہ سے وہ حلال کام عبادت بن جائے گا تو اصولی طور پر حرام کا اطلاق فقہ کی استلام میں جس چیز پر ہوتا ہے وہ اس چیز پر ہوتا ہے جس کا حرام ہونا قطعی دلیل سے ثابت ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے یا کسی متواتر حدیث سے ثابت ہے اب جب کسی چیز مثال کے طور پر کسی کو نہاق قتل کرنا اب قرآن کریم میں سریع طور پر اس کو منع کیا گیا کہ کسی قتل مت کریں کوئی قتل کرے گا تو جہنم میں جائے گا اب کوئی اگر پوچھے کہ اس کا شریح حکم کیا ہے قتل کرنے کا ہے اس کی شریح حیثیت کیا ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ یہ حرام ہے کسی کو قتل کرنا حرام ہے حرام کیوں ہے اس لئے کہ قرآن نے صراحتاً منع کر دیا ہے اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں حلال بھی وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں شریعت نے اجازت دیئے کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب حلال اور حرام کے ساتھ ایک چیز آتی ہے مقروع کی اسطلاح بھی ہمارے اب بہت استعمال ہوتی ہے مقروع تحریمی مقروع تنزیحی عموماً لوگ اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ مقروع تحریمی کیا چیز ہے تو مقروع تحریمی بھی در حقیقت حرام ہی ہوتا ہے عملاً وہ حرام ہی ہوتا ہے یہ بالکل ایسا ہی جیسے فرض اور واجب ہے کہ فرض اور واجب میں بنیادی طور پر جو فرق ہوتا ہے وہ اعتقاد کا فرق ہوتا ہے کہ فرض کا منکر کافر ہوتا ہے واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا عملاً دونوں لازمی ہوتے ہیں عملاً کوئی فرق نہیں ہوتا اور بہت سے فقہاں نے یہ فرق کیا بھی نہیں ہے فقہاں احناف کے نزدیک تو یہ فرق ہے بہت سارے فقہاں کے نزدیک یا فرض ہے یا سنت ہے بیچ میں واجب یہ کیٹی گریز انہوں نے بنائی ہی نہیں وہ کہتے ہیں فرض ہے تو فرض ہے واجب کو بھی وہ فرض ہی میں داخل کرتے ہیں اور یا پھر وہ سنت میں لے آتے ہیں تو مکروع تحریمی وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں حرامی ہوتا ہے لیکن چونکہ اس کا ثبوت کسی دلیل قطعی سے نہیں ہوتا یا اس درجے کی قوی دلیل سے وہ چیز اس چیز کا منع ہونا ثابت نہیں ہوتا جس درجے کی قطعی قرآن کریم ہے یا حدیث متواتر ہے لیکن اس پر احادیث میں عقاب بھی ہے اس میں عذاب کا تذکرہ بھی ہے اس پر وعید بھی ہے تو جب کسی چیز پر وعید سنائی جا رہی ہے اس پر بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا تو عذاب کا کسی چیز پر حدیث میں ارشاد ہو جانا بتانا کہ اس پر یہ وعید ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بہت خطرناک گناہ ہے تو اب اس کو کہہ دیا جاتا ہے ہوتا وہ کبیرہ گناہ ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مکروع تحریمی ہے تو مکروع تحریمی جو اس کو کہا جا رہا ہے وہ صرف اس لحاظ سے کہ اس کا ثبوت کس نوعیت کی دلیل سے ہے قطعی دلیل سے ہے زنی دلیل سے ہے اس نوعیت کے لحاظ سے اس کو یا حرام یا مکروع تحریمی میں تقسیم کیا جاتا ہے عملا جو حرام ہوتا ہے اس کا کرنا بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے جو مکروع تحریمی ہوتا ہے اس کا کرنا بھی ناجائز اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے دونوں سے ہی بچنا ضروری ہوتا ہے فرق صرف اس کے ثبوت میں ہوتا ہے جس طرح فرض اور واجب میں جو فرق ہے وہ ثبوت میں فرق ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو مقروع تنظیحی ہے تو مقروع تنظیحی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا چھوڑنا بہتر ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ملامت اس پر نہیں ہے تو مقروع تنظیحی سمجھیں ایک طرح سے جائز کی قسم ہے لیکن جائز کی یہ وہ قسم ہے جو ناپسندیدہ ہے اور مقروع تحرینی یہ حرام کی قسم ہے مقروع تحرینی اور حرام عمل نیکی چیز ہوتا ہے سہی بہت شکریہ اس وضاحت کے لیے اس تعریف کے لیے حلال حرام مقروع تنظیح سب کی تعریف آگئے اس میں حلال و حرام کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں آج کل جو ٹرینڈ ہے تو اس میں ہر بندہ فلسفے کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو کسی بھی کوئی باتوں سے کریں بھائی اس کے پیچے فلسفہ کیا ہے اس کے پیچے فلسفہ کیا ہے فلسفہ حاج فلسفہ خربانی یعنی اس پر گفتوں کو ہوتی نیبیٹ ہوتی ہے تو آپ سے بھی میں اسی طرح کا ایک سوال رکھنوں چلو کیا گرے ہم بھی متاثر ہیں زمانے سے حلال و حرام کا فلسفہ کیا ہے فلسفہ حلال و حرام اگر بیان کریں گے تو کس انداز سے بیان کریں گے اور کیا بیان کریں گے یہ بلکل یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم سوال بھی ہے اور ایک مسلمان کے لئے اس کا سمجھنا بڑی حد تک ضروری بھی ہے اس لئے کہ قرآن کریم یا اسلام کا اگر ہم خلاصہ نکالیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے تو اسلام اس چیز کا نام ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا یہ اس کا خلاصہ ہے جس کو ایک کو معروف کہتے ہیں ایک کو منکر کہتے ہیں ایک صحیح کام ایک اچھا کام ایک برا کام اسلام نام اس چیز کا ہے کہ یہ کام کرنے ہے یہ کام نہیں کرنے اب یہاں دوسری بات ہی سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اب جو آدمی اگر مخلوق بھی کوئی چیز بناتی جاپان ایک گاڑی بناتا ہے اگر تو وہ پھر اس کے ساتھ ایک گائیڈ بک دیتا ہے کہ اس کو سٹارٹ اس طریقے سے کریں گے آئیل اس طرح چینج کریں گے پٹرول اسے ڈالیں گے خراب ہو جائے تو یہ کریں گے کوئی موبائل بناتا ہے تو موبائل بنانے والی کمپنی اس میں ایک بک رکھتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو خراب کرے گی اس سے یہ ٹھیک ہوگا اس کے ٹھیک خراب ہو جائے تو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے یعنی یہ پروڈکٹ جو بنی ہے اللہ نے بنائی ہے یہ سارا عالم اللہ کا بنایا ہوئے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس سے مراد جو بھی ہو حدیث قدسی ہے اپنی شان کے مطابق لیکن اس سے انسان کی ایک طرح سے عظمت بتائی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں انسان کی بڑی عزت اور اس کے بڑا شرف حاصل ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ انسان کی نیچر اور فطرت کو کوئی بہتر نہیں جانتا اب اگر گاڑی کسی ایک کمپنی نے بنائی ہے طریقہ اس کا کوئی دوسری کمپنی بتا رہی ہے کہ نہیں وہ جو جاپان جو آپ کو بتا رہا ہے یا ہونڈا کمپنی جو بتا رہی ہے غلط بتا رہی ہے اب کوئی نئی کمپنی بنی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں اس طریقے اس کو ٹھیک کرو تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا وہ خراب ہوگا اگر اس کی ٹکرا ہو رہا ہے اگر وہ وہی طریقہ بتا رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اب اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس چیز میں انسان کی کامیابی ہے اور کس چیز میں انسان کی ناکامی ہے اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو کامیاب ہونے کے لئے پیدا کیا اس لئے اللہ نے پیدا نہیں کیا کہ یہ ناکام ہو جائے جاپان اگر گاڑی بناتا ہے تو اس لئے نہیں بناتا کہ یہ مارکیٹ میں فیل ہو جائے تو اگر جاپان ایسا نہیں کرتا ہے انسان ایسا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کریں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں لہو لعب میں پیدا کر دیا ہے ہم نے ما خلقنا السماوات والارضہ اما بینہما لعبین ہم نے یہ کھیل کود میں نہیں پیدا کر دیا سب کو ایک مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اب جب اللہ نے انسان کو بنایا دوسری بات کہ جو چیز بنانے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کی نیچر کو بھی جانتا ہے اس کو اس کی صلاح و فساد کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اس سے یہ ٹھیک ہوگا اس سے یہ خراب ہوگا اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کا پتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا میں ہمارے لئے کچھ چیزیں حلال کر دی کچھ چیزیں حرام کر دی اور حلال کیوں کی حرام کیوں کی بنیادی طور پر اصولی طور پر تو یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ایک انسان کو اللہ سے یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سے یہ پوچھے کہ اللہ آپ نے کیوں حلال کیا یا اللہ سے یہ پوچھا آپ نے کیوں حرام کیا اصولی طور پر تو حق نہیں ہے اور اس کی دلیل قرآن کریم میں جو سود کا تذکرہ ہے جب ربا کی حرمت نازل ہوئی سود کی حرمت نازل ہوئی تو کفار یہ کہا کرتے تھے انم البیع مثل الربا کہ خرید و فروغ بھی تو سود کی طرح ہے یعنی جس طرح انسان خرید و فروغ میں نفع کماتا ہے یہی نفع وہ سود میں کماتا ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ خرید و فروغ حلال ہے سود حرام ہے اس میں حکمت کیا ہے فلسفہ کیا ہے قرآن کریم میں اللہ نے اس کا جواب دیا احل اللہ البیع و حرم الربا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے اس کو حلال کیا اس کو حرام کیا یعنی اللہ نے گویا انڈائریک فہم ایک انسان کو یہ کہا کہ تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنا ہوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ خرید و فروغ تو سود آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں بہت سارے فروغ ہیں وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں بڑی تفصیل سے لیکن اللہ نے جو جواب دیا وہ یہ دیا احل اللہ البیع و حرم الربا کہ یہ اس لئے حرام ہے کہ میں نے کہہ دیا حرام ہے یہ اس لئے حلال ہے کہ میں نے کہہ دیا حلال ہے تو اصولی طور پر تو ایک مسلمان کے لیے یہ سوال کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے اس کا اعتقاد تو صرف اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ نے فرما دیا اللہ کے نبی نے فرما دیا اسلام کی تعلیم ہے تو من وعن اسی طرح آمننا وصدقنا اس کو ہم نے تسلیم کرنا ہے لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم آگے حکمت کی طرف جاتے بھی ہیں فلسفے کی طرف جاتے بھی ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کیا تلکہ حدود اللہ فلا تعتدوہا تلکہ حدود اللہ فلا تقربوہا یہ اللہ کی حدود ہیں اس سے تجاوز مت کرو اس کے قریب مت جاؤ اب جب اللہ تعالی نے حلال اور حرام کی تفریق کی ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے جب بھی انسان کوئی چیز بناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز مارکیٹ میں کامیاب ہو اللہ نے انسان کو بنایا تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انسان کامیاب ہو جائے اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آتا ہے جو اسلام پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی خوشگوار زندگی دیتے ہیں آخرت میں بھی خوشگوار زندگی دیتے ہیں اس کا مطلب اسلام میں انسان کی زندگی کی خوشگواری کا راز بھی مزمر ہیں اور آخرت کی کامیابی کا راز بھی اسلام پر عمل کرنے میں ممکن ہے اور اسلام نام ہی حلال و حرام کا ہے معروف و منکر کا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اسی کا نام ہے اب اگر اس میں میں تھوڑی مزید تفصیل کی طرف جاؤں تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اور بھی کئی علماء نے اس کو لکھا ہے اسلام کے پانچ بنیادی مقاصد ہیں کہ اسلام کس مقصد کے لیے آیا ہے وہ پانچ بنیادی مقاصد ہیں کہ انسان کے دین کی حفاظت کی جائے اس کی جان کی حفاظت کی جائے اس کی عقل کی حفاظت کی جائے اس کی نسل کو محفوظ بنایا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے اب دیکھنے میں جب انسان اس کو سنتا ہے کہ اسلام ہماری نسل کی حفاظت چاہتا ہے مال کی حفاظت چاہتا ہے ہماری عقل کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے ہمارے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو انسان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو پھر ہماری ضرورت کی چیز ہے یعنی اگر ایک چیز سے آپ کا مال سیف ہو رہا ہے ایک کام سے اگر آپ کی عقل محفوظ ہو رہی ہے ایک کام سے اگر آپ کی جان محفوظ ہو رہی ہے تو یہ تو انسان کی کومن سنس اس کو بتاتی ہے کہ یار یہ کام کرو اور اگر کسی چیز سے انسان کی عقل خراب ہو رہی ہے اس کا مال ضائع ہو رہا ہے اس کی جان برباد ہو رہی ہے تو عقل اس کو کہے گی نہیں کرو شریعت آئی اس مقصد کے لیے ان پانچ مقاصد کے لیے اور یہ جو پانچ مقاصد ہیں یہ قرآن اور حدیث سے مستمبت ہیں دیکھیں دین کی بات اگر کی جائے تو قرآن کریم اور اسلام تو نامی دین کا ہے یہ تو نامی دین کا ظاہر ہے اسی کی حفاظت کے لیے تو آیا ہے اسلام ان الدین عند اللہ الاسلام اس سے آگے اگر ہم بات کرتے ہیں انسانی جان کی تو قرآن کریم میں جگہ جگہ منع کیا گیا ہے لَا تَقْتُلُوا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِنَو فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَعَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا کہ ایک شخص کو ناحق قتل کیا گوئے ساری انسانیت کو قتل کر دیا مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے قرآن کریم میں آتا ہے لَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو کئی آیات میں قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اب یہ ساری چیزیں انسانی جان کو محفوظ کرنے کے لئے اسی طرح بہت سی وہ چیزیں جو انسانی جان کے لئے مظہر ہیں کہ اگر وہ یہ چیز کھائے گا استعمال کرے گا اس سے اس کی جان کو نقصان ہوگا اس سے شریعت نے منع کر دیا انسان کی عقل کو محفوظ رکھنے کے لئے شراب کو شریعت نے حرام کیا ہے نشہ آور چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے اب جب انسان نشہ کرتا ہے تو اس نشے کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہوتی ہے اور جب عقل خراب ہوتی ہے اس کی زندگی اس کی معاشرت اس کا گھر برواد ہوتا ہے اب شریعت نے جو شراب حرام کی اس سے پتہ چلا کہ شراب کی حرمت میں تو بنیادی طور پر مقصد اس کی کامیابی ہے کہ اس کی عقل خراب نہیں ہوگی جب عقل خراب نہیں ہوگی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی اسی طرح انسانی مال قرآن نے کہہ دیا کہ کسی کا مال نہق طریقے سے کھانا جائز نہیں سود جائز نہیں یہ جائز نہیں جو مالی معاملات کی تفصیلی مسائل ہیں اسی طرح انسانی نسل کی حفاظت کہ شریعت نے نکاح کا پورا ایک سسٹم دیا ہمارا پورا ایک خاندانی نظام ہمیں دیا جس کو آج برواد کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے بے ہیائی پھیلا کے طرح طرح سے تو نسل کو محفوظ کیے شریعت نے کہ نکاح ہو جب نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہوگی نسل آگے بڑھے گی وہ محفوظ ہوگی ان کا نسب محفوظ ہوگا بے ہیائی معاشرے سے کم ہوگی تو سارے معاشرے میں خیر اور بھلائی ہوگی اب یہ تو میں نے خاکہ سا ذکر کیا یہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو انہی پانچ مقاصد کے لیے شریعت آئی ہے یہ پانچ مقاصد ان میں سے ایک عقل ہے مال ہے جان ہے انسان کی نسل یہ چار چیزیں تو انسان کی زندگی سے متعلق ہیں اور دین ہے جو آخرت سے متعلق ہے اس سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے اسلام نے اگر کسی چیز کو حلال بھی کیا ہے تو وہ بھی انسان کے فائدے کے لیے کیا ہے اگر حرام کیا ہے تو وہ بھی اس کے فائدے کے لیے شریعت نے اگر زنا کو حرام کیا ہے تو اس کا مقصد یہ کہ اس کی نسل محفوظ رہے اگر وہ زنا کرے گا کوئی بھی آدمی جب زنا کرتا ہے تو وہ پھر بیوی کے اخراجات اس کے مہار کے خرچے اور یہ سارے اخراجات برداشت نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی اشاوت پوری کر کے اس عورت کو چھوڑ دے گا اور اس طریقے سے ظاہر نسل خراب ہوگی انسانیت کی اس طریقے سے نشن ہوا اور ترقی نہیں ہوگی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو مقاصد شریعت ہیں پانچ اور یہی اسلام کا فلسفہ حلال و حرام ہے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب رہے آخرت میں بھی کامیاب رہے اصولی طور پر یہ اللہ کا حق ہے ہم اللہ سے پوچھنے کا کوئی ہمیں اختیار کوئی اجازت ہم میں نہیں ہے لیکن اگر غور کیا جائے قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہم تمہاری دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں اور ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عموماً لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ حرام چیزوں کی وجہ سے تو بہت مشکلات ہو گئی ہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے تو یہ محض ایک غلط تصور ہے یہ میرا سوال بھی ہے آپ کی سوال بھی یہ میرا ہے بہت شکریہ یہ فلسفہ حلال و حرام پر زبدالدست انداز میں آپ نے روشنیں ڈال دی ہے خلاص ایکلام جس طرح آخر میں آپ نے دو لائنوں میں اس کا کیا وہ یہی کہ اللہ نے فرما دی ہے حرام ہے یہ حلال ہے تو چھپ کر کے اب ماننا ہے ہمیں یہ ہماری بندگی کے لائق بھی ہے اور تقاضی بھی ہے اس کا اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے یہ چیزیں کچھ چیزیں حلال اور کچھ چیزیں حرام کی گئیں بہت شکریہ مفتری شید احمد خورشی صاحب حلال و حرام کی تعریف ہو گئی فلسفہ بھی بات ہو گئی اس کے اثرات ہمارے افکرس کے کوئی بھی چیز ہوتی ہے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہوتی ہے تو اس کے سوسائٹی پر کہیں نہ کہیں اثرات ہوتے ہیں یا وہ منفی ہوتے ہیں یا مصبت ہوتے ہیں تو حلال جس کی ظاہرہ ترغیب ہیں تو اس کے اثرات مصبت ہوں گے یقینا اور حرام جو کہ جس کی شنات ہے جس سے روکا گیا ہے جس کے اوپر وعیدیں ہیں تو اس کے اثرات افکرس کے منفی ہوں گے لیکن سوال یہ ہے ہم سب کے ڈیفائن کیسے کریں گے اس کو ہم کیونکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا طبقہ ہے جو سود کھاتا ہے لیکن وہ بظاہر خوشحال ہے اس کی فیملی میں بھی سب ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم وہ سوسائٹیاں جہاں نکاح اور یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں جس طرح نسل کے آپ نے بات کی اور ان کے ہاں بس دنیا ہی سب کچھ ہے دین ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا بظاہر وہ ترقی آفتا قومیں شمار ہوتی ہیں جن کو دے کر ہم ترقی کے ترقی کا پانی ہمارے موں میں آ رہا ہوتا تو ان اثرات کو ذرا سا ڈیفائن کیجئے گا کہ حلال و حرام کے جو ہماری سوسائٹی پر اس دنیا کی جو زندگی ہے اس پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے جانچیں گے کہ حلال کا یہ اثر مصبت ہے اور حرام کا یہ اثر منفی ہے یہ بلکل یہ بہت اچھا سوال ہے اور حلال اور حرام کے فلسفے کے ساتھ اس میں یہ بات پھر سمجھنی چاہیے کہ اب اگر اثرات کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اسلام میں ہمیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی جیسے میں نے ذکر کیا اب حلال اور حرام کی اس کے کچھ اثرات ایسے ہوں گے جس کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہوگا کچھ اثرات کچھ حلال اور حرام کی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہماری روحانیت کے ساتھ ہے کچھ حلال اور حرام کی چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے اب ان ساری چیزوں کو جب ملا لیا جائے کہ یہ سارے وہ حلال جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جس کا روح کے ساتھ ہے جس کا معاشرے کے ساتھ ہے جس معاشرے میں یہ سارے حلال کام جمع ہو جائیں اس کا مطلب ایسے شخص کا جسم بھی ٹھیک ہے اس کی روح بھی ٹھیک ہے اس کا معاشرہ بھی ٹھیک ہے اور جس معاشرے میں اسی طرح حرام کی یہ تین قسمیں بنیں گی کہ وہ حرام جس کا تعلق اس کی جسم کے ساتھ ہے کہ وہ اس کے جسم کو نقصان دیتا ہے دوسری چیز جو اس کی روح کو نقصان دیتا ہے تیسری چیز جو اس کے معاشرے کو نقصان دیتا ہے اب جس معاشرے سے یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں گی یعنی وہ حرام چیزیں جو صحت متاثر کرتی ہیں جو روحانیت متاثر کرتی ہیں جو معاشرہ برباد کرتی ہیں یہ تینوں چیزیں ختم ہو جائیں یہ تینوں چیزیں معاشرے میں آ جائیں اس کا تو پھر کوئی تصور نہیں ہے کہ وہ معاشرہ پلے گا نہیں بڑے گا نہیں ترقی نہیں کرے گا وہ جسم وہ روحانی ترقی نہیں کرے گی یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے ہوتا یہ کہ اگر کوئی شخص جسمانی حرام چیزوں سے بچ رہا ہے تو روحانی حرام چیزوں سے نہیں بچ رہا اگر روحانی حرام چیزوں سے بچ رہا ہے تو معاشرتی مسائل سے متعلق جو حرام کے مسائل ہیں اس سے نہیں بچ رہا اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ حرام کے جسمانی نقصانات سے متعلق جو حرام کے حکام ہیں ان سے بچ رہیں اس کا مطلب اس سائٹ افیکٹس اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے تو آپ بچ گئے لیکن روح آپ کی بدستور حرام میں ملوث ہونے کی وجہ سے متاثر ہے اس پر اثرات بدھ ہیں اسی طرح معاشرتی حرام کاموں سے ہم نہیں بچے وہ حرام کے اثرات ہمارے اوپر موجود ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کسی حد تک اس کو سکون ہوتا ہے کسی حد تک اس کو سکون نہیں ہوتا کہیں اس کو اتمنان مل رہا ہوتا ہے کہیں نہیں مل رہا ہوتا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو حلال پر عمل کر رہا ہوں حرام سے بچ رہا ہوں حالانکہ وہ حرام کی کسی ایک کیٹی گری سے بچ رہا ہوتا ہے کسی ایک حلال کی کیٹی گری پر عمل کر رہا ہوتا ہے دوسری کیٹی گری میں وہ حرام میں مقتلع ہوتا ہے اب دیکھیں مثال کے طور پر کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو زخم لگانا ہے مارنا ہے کوئی بھی جسمانی تکلیف ہے اب شریعت نے اس کو منع کیا ہے حرام قرار دیا ہے کہ بھئی آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیوں منع کیا اللہ نے کسی پر ظلم کرنے کو کیوں منع کیا اس کا مقصد یہی ہے کہ اس کو تکلیف سے بچایا جائے جس کو قتل کیا جارہا ہے ہم ظاہرے جب قتل سے منع کیا گیا اس کا مطلب اس میں انسانی جان کی حفاظت ہے تو حرام کے اثرات تو ہمیں بالکل واضح ہو کے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی آج یہ دنیا باقی اس لیے ہے آج یہ دنیا کی بقا اس بات میں مزمر ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے اگر ہر آدمی دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دے دنیا کا نظام تو اسی روح ختم ہو جائے گا تو دنیا کی نظام کی بقا حلال اور حرام پر ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم عقل کی طرف آتے ہیں مثال کے طور پر شراب کی میں نے مثال دی اب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اب شراب پینے سے اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اس کی عقل پر پردہ پڑے گا اس کی عقل اس سے معاوف ہوگی اب اس کی وجہ سے وہ کسی کو گالی دے گا اپنی بیوی کو طلاق دے گا کسی کو تھپڑ مارے گا کوئی مو سے ایسی غلط الٹی سیدھی بات نکالے گا اسی کے ساتھ ساتھ ایسا آدمی اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں سے بے پرواہ ہو جائے گا ظاہر ہے جو ہیروینچی چرسی شرابی لوگ ہوتے ہیں ان کو تو اپنے گھر والوں کی پرواہ نہیں ہوتی اب اس کی بیوی جائے گی کہیں کام کرے گی کہیں کما کر لائے گی بچوں کو کھلائے گی یا اپنے بچوں کو بھیجے گی جا کے کہیں کام کرے گی اب اصولی طور پر اگر دیکھا جائیں ان ساری چیزوں کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے اگر یہ شراب نہ پیتا اس کی عقل ضائع نہ ہوتی یہ کسی کو گالی دے گا وہ بھی اس کو تھپڑ مارے گا یا وہ بھی اس کو گالی دے گا اب جب یہ دونے ایک دوسرے کو گالی دیں گے پھر لڑائی ہوگی جب لڑائی ہوگی معاشرے میں فساد ہوگا شریعت نے پہلے کہہ دی یہ شراب ہی مت بھی ہو جب شراب نہیں پییں گے تو یہ گالی نہیں دے گا جب گالی نہیں دے گا لڑائی نہیں ہوگی لڑائی نہیں ہوگی تو معاشرے میں خود امن اور سکون سب کچھ ہوگا اسی طرح جب یہ شراب نہیں پیے گا نشے سے بچے گا تو یہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا اس کو پتا ہوگا یہ بیوی ہے یہ والدہ ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے سب اس کو پتا ہوگا جب سب کا پتا ہوگا سب میں تمیز کرے گا فرق کرے گا تو اس کی بیوی پریشان نہیں ہوگی اس کے بچے پریشان نہیں ہوں گے اس کے بچے کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے تو اس کے بچوں کو اس کی فیملی کو اس کی اہلیہ کو بھیکاری بنانے سے بچانے والا جو عمل تھا وہ شریعت نے کہا کہ شراب مت پی اب اصولی طور پر تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شراب سے شاید اسلام نے اس لیے منع کیا کہ عقل خراب ہو جاتی اب یہ تو ایک بات ہے لیکن اس کے نتیجے میں کتنے اثرات ہیں اسی طرح پھر معاشرے پر اس کے معاشرتی اثرات حرام کے ہوتے ہیں زنا ہے مثلا بے حیائی ہے جس معاشرے میں بے حیائی عام ہوتی ہے زنا عام ہوتا ہے جس معاشرے میں تو پھر اس معاشرے میں کوئی نکاہ نہیں کرتا اگر کسی آدمی کو پانچ سو ہزار روپے میں بے حیائی کا اور برے کام کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ مہر کے اور اس میں سارے جنجٹ کوئی نہیں اٹھاتا اب جب یہ چیزیں عام ہوں گی پھر عورتوں کا خرچہ کون اٹھائے گا پھر بچوں کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا کہ اس بچے کے اسکول کی اتنی فیسے اس کی اتنی فیسے اس کی اتنی فیسے تو ظاہر ہے اس کی اولاد ہے تو وہ برداشت کر رہا ہے جب یہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں جہالت عام ہوگی جب جہالت عام ہوگی تو معاشرے میں قتل و غارت دیری چوری چکاری ڈاکا اور اغوا برہ تاوان یہ ساری چیزیں خود بخود عام ہو جائیں گی جس معاشرے سے تعلیم علم ختم ہوتا ہے اب بظاہر دکھنے میں آج جب کسی کو کہا جاتا ہے بھی بےہیائی سے بچیں ان کاموں سے بچیں جو بےہیائی کو پروموٹ کرتی ہیں فہاشی کو پروموٹ کرتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ بڑے بنیاز پرست ہیں بڑے شدت پسند ہیں انتہا پسند ہیں اور بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں لوگوں کو مولیوں کی کہ یہ کیوں بےہیائی سے منع کرتے ہیں اصولی طور پر یہ پورے معاشرے کو برباد کر رہا ہوتا ہے اور یہ معاشرے کو جو برباد کرتا ہے وہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا گھر برباد ہوگا میرا نہیں ہوگا اس کا ہوگا وہ جب برباد ہوگا پھر سب کا ہوگا تو ہمیں پروہ اس بات کی ہے کہ جب بےہیائی پھیلے گی تو پھر صرف ان کا گھر برباد نہیں ہوگا پھر جب برباد ہونے پر آئے گا دنیا میں جب حضاب آتا ہے وہ سب پہ عام آتا ہے ہوا کسی ہی کی نہیں تو یہی اس میں بنیادی مسئلہ ہے یہ حرام کے وہ برے اثرات ہیں جو جسمانی طور پر بھی انسان کو ایفیکٹ کرتے ہیں روحانی طور پر بھی ایفیکٹ کرتے ہیں اور معاشرے کو بھی ایفیکٹ کرتے ہیں شکریہ آپ کو فیلی شدہ میں خوشی صاحب اور گفتگو بہتی پرمز بڑی معناخیز بڑی بہترین وقت کیا کریں بڑی بری ظالم چیز وقت کو برا نہیں کہنا چاہیے حدیث میں ممانت ہے لیکن بارال کیا کریں ہمیں تو وقت نے قید کر دیا ہم مزید بات نہیں کر سکتے ہیں آگے بڑا امپورنٹ سوال تھا آج کا ہمارا آخری جو سوال جو میں نے آپ کی خدمت رکھنا تھا وہی بات کہ مولین انہیں ہر چیز ہی حرام کرتی ہے بھائی جی چھوڑو انہوں تو یہ سوال ہم اگلے نشیز کے لئے رکھیں گے میں آغاز وہاں سے کروں گا کیونکہ ظاہر ہے یہ حدیث طویل ہے اب اس کو گفتگو ہوگی ابھی اگلے حصے بھی ہیں اس کے اور ابھی کہیں نہ کہیں یہ حلال و حرام کا جو ٹاپک پہلا اس کا پیرا ہے حدیث کا پہلی لائن ہے اس پر اور بھی بات کریں گے اور اگلی نشیز جو ہم شروع کریں گے ناظرین مدرم وہ یہاں سے شروع کریں گے کہ مولین نے ہر چیز کو حرام کیا ہوا ہے ان کو سمجھاؤ کچھ ہے کہ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں تو اس بات کہ میں کہاں تک سچائی اور صداقت ہے بس میسج یہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس پر انسان کو عمل کرنا چاہیے اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کو آج کل جیسے قیل و قال ہیل و حجت میں پڑ گیا نا یہ کیوں اس کی دلیل کیا یہ کیا اب ایک آدمی کو جو ہے نا سور فاتحہ پڑنی نہیں آتی ہوگی آئے گا مولوی کے پاس جی اس کی دلیل موجہ دیں پھئی تمہیں پتہ کیسے چلے گا اس دلیل کی شریح حیثیت کیا ہے پروپر طریقے سے نہیں ہیں تو ان لوگوں پہ اعتماد کریں جن کو یہ دین کا علم حاصل ہے اور اللہ کے حکم کو بغیر ہیل و حجت بغیر چونچہ را کے تسلیم کریں پہلی بات اور دوسری بات یہ کہ شریعت کے آقام کوئی بھی حکمت سے اللہ حکیم ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے جو حلال ہے اس میں بھی جو حرام ہے اس میں بھی اور اس میں ہمارے بہت سارے فوائد ہیں اور وہ انسان کو بہت ساوقات نظر بھی آ جاتے ہیں اس چیز کو بھی سامنے رکھیں گے تو عمل کرنا اور آسان ہو جائے بہت شکریہ مفتر شید عمد خرشیز و ناظر مدرم آپ کو بہت شکریہ پوگام شرک رہنے کے لئے اگرین نشیس تک کے لئے آپ سے اجازت شاہیں گے انشاءاللہ رزیز ملقات ہوتی ہے اللہ حافظ